پرویز الہی، زارہ الہی اور راسخ الہی کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ایٹی سی سرگودھا کے جج کے خط پر لاہور ہائی کورٹ کا ارسخوت نوٹس وزارت داخلہ نے عدالت کی حکم پر تحریری جواب جمع کرا دیا پی ٹی آئی جلسے کی اجازت منسوخ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کمیشنر اسلام آباد نے آرڈر موطل کیا ہے تو آپ نے اس آرڈر کو چیلنج کرنا ہوگا جسٹس بابر ستار کرمہ کراچی میں آئی آئی چندری کا روڈ پر پاکستان سٹاک انگس چینج کی امارت کے چوتھے فلور پر آگ لگی آگ بجھا دی گئے پائر بگریٹ کی چار گاڑیوں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ روانہ ٹیوب ویلز کو شمسی طوانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کا افتتاح کریں گے امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی نورک کراچی میں انٹا موڑ کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے چیئرمن لوکل زکاہت اور اوشر کمیٹی گلبرگ ٹاؤن جا بھاک پولس کو ٹارگٹ کلنگ کے شبھا کراچی تھٹا بدین اور اسٹا جاول سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں آج آندھی اور بارش کی پیش گئی اسلام آباد پنجاب بلوچستان خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگٹ بلدستان کے بعض مقامات پر بھی بادل برسنے کا امکان نوجوان کشمیری راہنما برہان وانی کی آج آٹھویں برسی منائی جا رہی ہے برہان وانی کی شہادت کے آٹھ سال مکمل ہونے پر مقبوضہ کشمیر میں شیٹر ڈاؤن ہرطال وادی میں جگہ جگہ برہان وانی کے پورسٹرز لگا دیئے گئے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے وائٹ بال ہیٹ کوچ گیری کرسٹن اور اسسسٹن کوچ اظہر محمود لاہور پہنچ گئے